جائپور میں کورونا کے اب تک بارہ معاملے سامنے آ چکے ہیں جائپور میں لوگ ڈاؤن کی سنشت پانلہ کی جا رہی ہے چار دیواری شیطر میں کرفیو لگائے گیا ہے لوگ کو باہر نہیں نکلنے کی چیتاؤں نہیں دی گئی ہے اس کو لے کر زلہ کلیکٹر نے بتایا کہ زلہ پرشاسن کی ور سے آوشک سامان دور ٹو دور اپلپ کروائے جا رہا ہے وہی گریب اور بے گھر لوگوں کے لیے جائپور میں آٹھ کیمپ بنایا گیا ہے ساتھ یوکھنڈ اسطر پر بھی ایک ایک کیمپ بنایا گیا ہے اسی کے ساتھ زلہ پرشاسن نے کرانی کی دکانوں پر کالا بازاری رکھنے کے لیے دکانوں کے باہر ریٹلیسٹ چسپا کرنے کی بھی نردیش دیا تھے جو نیوموں کا اُلنگھن کر رہے ہیں ان پر اصدی بھاگ کے ادھیکاری کاروائی بھی کر رہے ہیں اسی کے ساتھ میڈیکل کیٹی میں لگاتار سکریننگ میں جو ٹی وی ہے جائپور میں اب تک پندرہ لاکھ لوگوں کی سکریننگ کی جا چکی ہے ساتھ ہی نیجی اسپتالوں کو بھی کورونا علاج کے لیے ادھیکرت کیا گیا ہے دیکھیں ابھی کسی بھی طرح کا جو مومنٹ ہے وہ اس پر روک ہے کوئی بھی اس طرح کی جو پرسنل گاڑیاں ہیں یا پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس پر درہ سے روک ہے انلیس کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو یا کوئی انہیں سیچویشن ہو تو اور مزدور یا جو مائگرینٹ لوگ ہیں جو سہر میں ان کے لیے الگ لوگ اسطانوں پر کیمپس بنائے گئے ہیں جہاں پر بھوزن کی ویابستان کی گئی ہے اور وہاں ان کو ایک وارنٹین سینٹر کی روپ میں ان کو میں رکھنے کے لیے بیوستان کی گئی ہے جو کارفیو گریس سہتر ہے جس میں ساری جو سپلائی کی بیوستان ہے اس کا پر بھوزن سنکسا کی گئے ہیں تو وہاں پر پریابت سپلائی ہو دودھ کی اور سبجی کی اور کرانے کی اس کے لیے پریابت سنکھیا میں گھاڑیاں لگائی گئی ہیں ادھگوٹر کی بیان لگائی گئی ہیں اور پرتیک تھانے پر پرواری ادھیکاری نکتی ہیں